اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلکہ واصحابکہ یا رحمتہ للعالمین میں بندے ناچیز عبدالکدوس حبیبی بلوچستان کی درتیز اللہ خارن سیہاں مرکز سرات مستقیم تاجبہ اللہ وقور میں آزر ہوں اپنے احباب کے ساتھ یہاں آزر ہونے کا یکی مقصد ہے کہ جو قائد ملت اسلامیہ کنز العلماء مفقر اسلام جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہو جنہوں نے چار ماہ قائد میں جو اس دن گزارے تھے نامو سے اصحاب وال بیت ردوان اللہ تعالی المجمہین کے لئے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے بھی یہاں آزر ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک پیغام دینے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی ہم قبلہ قائد محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے اب بھی ہیں اور امیشہ آخری دم تک ار لحاظ سے فکری لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ار حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہیں گے ان کے تحریک میں ان کی فکری جدوجہد میں ان کا انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے تمام عالم اسلام کو سوالے سے اچھی طرح بخبر ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب جو ہیں الحمدللہ جس طرح سے انہوں نے فکر رضا پر پیرہ دیتے ہوئے اصل سنیوں کو اور جو نیم روافظ سنی تھے ان کے جو پہچان انہوں نے کروائی یہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے ان کا اپنا ایک الگ انداز اور شان ہے اور بڑی مشقت اور تکالیف کے باوجود ہمارے قائد محترم نے الحمدللہ استقامت کے ساتھ انہوں نے چار ماہ انہوں نے جو تکالیف برداشت کیے تھے اس کے باوجود الحمدللہ ان کے پاہوں دگمگائی نہیں وہ جبل استقامت کی طرح کڑے رہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امیشہ ان کو مسلک اہل سنت پر قاہم اور داہم رہنے کی توفیق رفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہم اہل سنت بالخصوص اہل سنت کے عوام اور علماء کو قاسومیت اور محفوظیت کے عوالے سے جو بحث چڑی ہے اس عوالے سے وہ اس معاملے کو ڈاکٹر سب تک مادود نہ رکھیں بلکہ وہ اس معاملے کو اہل سنت کا جمہوری معاملہ سمجھ کر اور جمہوری عقیدت سمجھ کر ڈاکٹر سب کے ساتھ دیں امیشہ ڈاکٹر سب کے ساتھ دیتے رہیں اگر ہم آج ڈاکٹر سب کے ساتھ نہیں دیں گے تو یقین جانے آنے والے ادوار میں ہمیں روافظ اور وہبیت کا شر جو ہے ان سے ہمیں بٹنے کے لئے ایسے جب الاستقامت لوگ نہیں ملتے ہیں پھر سوائے افسوس کے پھر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب کا ساتھ دیں اور یہاں مرکز سرات مستقیم میں ہم آذر ہوئے تھے اور ہم اس حوالے سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بلہ ڈاکٹر سب کے برادر اسغر جناب مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی معاونین ہیں ڈاکٹر سب کے ساتھ یہ سوالے سے انہوں نے کام کیا ہے معاونت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاهُ الْمُبِينَ